ملک کی کئی ریاستوں میں کوئلے کے قلت کے نتیجے میں بجلی کے بوہران کا اندیشہ درپیش پاور پلانٹس میں کوئلہ نہیں پہنچایا گیا تو بجلی کے پیداوار ہو سکتی ہے بند اور بلیک آؤٹ کا بھی کرنا پڑ سکتا ہے سامنا گجرات پنجاب راجستان دہلی اور تمیل نادو سمیت کئی ریاستوں نے بلیک آؤٹ کے اندیشے کا کیا ہے اظہار راجستان میں دلیت کا پیٹ پیٹ کر قتل کے جانے کی بی ایس پی لیڈر مایہ وطینے کی مضمت مایہ وطینے ٹویٹ میں کہا کہ راجستان کے ہنمان گڑھ میں دلیت کا پیٹ پیٹ کر قتل کیا جانا کافی تکلیف دا و شرمناک ہے ساتھی کہا کہ اتر پردیش میں کسانوں کی اموات پر مگرمچ کے آنسوں بہانے والی کانگریس کے دلیت پریوار کو دے گی پچاس لاکھ روپے کا مالی تاؤن مہاراشرہ حکومت اتحاد کی پارٹیوں کی جانب سے لکھمپور کھیری معاملے پر مہاراشرہ بند کرنے کی دی گئی تھی کال جس کا کافی اثر دیکھنے کو ملا کانگریس انسی پی اور شیو سینہ بند میں رہے شامل حکمرہ اتحاد مہا وکاس اگاڑی نے بھی لوگوں کو بند میں شامل ہونے کی کی تھی اپیل شیو سینہ کے رکنے پارلیمنٹ سنجے راوت نے کہا تھا کہ شیو سینہ پوری طاقت کے ساتھ اس بند میں لے گی حصہ دبائی میں کھیلے گئے ایپیل کوالیفائی مقابلے میں چننے سپر کنگز نے دہلی کیپیٹلز کو شکست دے کر فائنل میں بنائی اپنی جگہ اسی کے ساتھ چننے سپر کنگز نویں بار ایپیل کے فائنل میں پہنچی سی ایس کے کے کپتان دھونی نے ایک شاندار پاری کھیلتے ہوئے چھے گیندوں میں اٹھارہ رن بنائے آخری گیند پر چوکہ لگا کر ٹیم کو دلائی جیت رابین اتپا اور گائے کواڈ نے پچاس رنوں سے زیادہ کی پاری کھیلی لداخ میں تحتل ختم کرنے کے لئے بھارت اور چین کے درمیان ہوئے مذاکرات چشول کے نزدیک لیسی کے پار مولدو گیری سین میں کور کمانڈر سطح کے تیرہویں دور کی مذاکرات ہوئے مناقض بھارت اور چین اب تک پنگونگ اور گوگرا کی علاقوں سے فوج ہٹا کر تنازوہ ختم کر چکے ہیں لیکن دیپ سانگ اور ڈیم چک کے علاقوں میں تنازوہ بھی ہے جاری جمعہ کشمیر کے ظلہ پونچ کے علاقے دیرہ کی گلی میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان ہوئی گولی باری انکاؤنٹر میں ایک جیسی اور سمیت پانچ فوجی ہو گئے حلاق سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا حکام نے بتایا کہ بھاری ہتیاروں کے ساتھ دہشتگردوں نے لائن آف کنٹرول کیا ہے پار چار میر کے جنگل میں چھپنے کی ملی ہے اطلاعات کسانوں پر گاڑی چڑھا کر قتل کرنے والے ملزم آشیش مشرا کو دس گھنٹوں کی پوشتاج اور گرفتاری کے بعد پولیس کو ریمان نہیں ہوا حاصل کورٹ نے آشیش کو چودہ دنوں کی عدالتی تحویل میں ہے بھیج دیا بیٹے کی گرفتاری کے باوجود عجی مشرا کے مصطفیہ نہ ہونے پر تنقیدیں جاری سنجے سنگھ نے استیفے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ استیفے تک انصاف ہو پانا ممکن نہیں کرناٹک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر جسٹس ریتھو راج اوستھی نے راج بھون میں لیا حلف راج بھون میں مناقض ایک سادہ پروگرام میں گورنر تھاور چند گہلوت نے نئے چیف جسٹس کو عہدے کا دلایا حلف اس موقع پر وزیر اعلیٰ بسو راج بھومی اور اپوزیشن لیڈر صدر آمیہ نے نئے چیف جسٹس کو گلدستہ پیش کر کے دی مبارک باز تجزیہ کارون امریکی وفد اور طالبان رہنماؤں کی درمیان دوہا میں ہونے والی ملاقات کو ایک پوزیٹیو قدم دیا قرار جس میں سیکیورٹی دہشتگردی اور انسانی حقوق سمیت دیگر امور پر کی گئی بات چیت لیکن جہانگیر خٹک نے کہا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ امریکہ نے طالبان کے امداد کے مطالبے پر کہا کہ یقیناً مدد کی جائے گی لیکن یہ بھی کہا کہ مدد صدی افغانستان کے لوگوں کو کی جائے گی فراہم امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو افغانستان کے ہوتلوں میں قیام کرنے سے کیا خبردار خاص کر سرینہ ہوتل یا اس کے قریب رہنے والے شہریوں کو فوری طور پر علاقہ چھوڑنے کو کہا غیر ملکی خبرزان ادارے کے مطابق امریکہ اور برطانیہ نے افغانستان میں مقیم اپنے شہریوں کے لیے کیا الارٹ جاری ساتھی ہوتلوں کا استعمال نہ کرنے کی دی گئی ہدایت